ڈاکٹر نو آج قومی تعلیم پولیسی نائنٹین ایٹی سکس کی خوبیاں اور خامیاں کے بارے میں ذکر کریں گے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ دستان کی آزادی کے بعد بہت ساری کمیشن نے بنی اور اس کا ہر موقع پر جائزہ لیا گیا جو اس میں خوبیاں تھیں اس کو لاغو کیا گیا جو خامیاں تھیں وقتاً فوقتاً نہیں نہیں پولیسیاں سامنے آئی کمیشنس آئے اور اس کو امپلیمنٹ کیا اسی طرح سے قومی تعلیم پولیسی نائنٹین ایٹی سکس کی کچھ خوبیاں بھی ہیں اور کچھ خامیاں بھی ہیں دہازار بھی ہم قومی تعلیم پولیسی کی خوبیاں کا ذکر کرتے ہیں پہلا قومی تعلیم پولیسی کی وجہ سے ملک میں تعلیم کو قومی شکل حاصل بھی اور تمام ملک میں یک سا نساب پر زو دیا گیا دوسرا سیلسانی فرمولے کے تحت قومی زبان مادری زبان اور علاقائی زبان کو نساب مناسب نمائندگی حاصل ہوئی جس کی وجہ سے قومی اکجہتی کو برہانے میں مدد بھی لی تیسرا اس کا پوائنٹ ہے ملک کے تمام عوام کو بلا لحاظ عمر ذات و طبقہ کے یک سا تعلیمی مواقع پر آہم کرنے پر زور دیا گیا نمبر چار عورتوں ادنا ذات کے بچوں قبائلیوں اور کمزور طبقے کے لوگوں کی تعلیم پر خصوصی توجہ دی گئی پانچوہ تمام درجات پر تعلیم کے میار کو بلند کرنے کیلئے تجاویز کی گئیں چھٹھا نصاب کی تجدید اور میار کی بلندی کی ذمہ داری مرکزی حکومت ریاستی حکومت کے ساتھ ساتھ مقامی اداروں پر بھی رکھی گئیں ساتھوہ بے روزگاری کے خاتمے کے لیے پیشہ ورانہ تعلیم پر زور دیا گیا آٹھوہ ہے یونیورسٹی تعلیم میں لچک پیدا کرنے کے لیے آلہ تعلیمی اداروں کو خود اختیاری دینے کی تجویز رکھی گئی نوہ ہے اساتذہ کی قدر پیمائی ان کی افادیت کی جانچ کرنا اور ان کے میار مضافہ کرنے کے لیے انہیں کے لیے انہی دوران خدمت تعلیم کی سہولیات فراہم کرنا ریفریشر کورس فاصلاتی تعلیم اور تحقیق کی سہولیات فراہم کرنے پر زور دیا گیا دسوہ ہے تعلیم سے مطالب صفحہ رشاد پر بروقت عملی اقتامات کرنے پر زور دیا گیا یہ ہیں ان کی خوبیاں اب ہم دیکھیں گے کہ اس قومی تعلیمی پالیسی میں کون کون سی خامیاں ہیں پہلا ہے قومی تعلیمی پالیسی میں نیجی اداروں کے ذریعے چلائے جانے والے پرائیوٹ اسکول کے تعلق سے کوئی تجویز نہیں رکھی گئی دوسرا نیجی اداروں کے ذریعے منافق پوری اور تجارتی قطور پر چلائے جانے والے تعلیمی اداروں پر کنٹرول رکھنے کے لئے موثر اقدامات کا فقدان قومی تعلیسی میں پایا جاتا ہے جو کہ آج بھی ہم اس چیز کو محسوس کرتے ہیں کہ جو بھی نیجی ادارے ہیں ان کے ہاں کوئی ایسا سسٹم نہیں کہ عام بچوں کو اس کا فائدہ مل سکے اس کی وجہ یہ ہے کہ دونیشن اور فیس اس قدر ہے کہ ہر بچوں کا اس میں ایڈمیشن لینا ممکن نہیں اس پر غور خوض نہیں کیا گیا تیسرا ہے غریب طلبہ اور دیہی علاقوں کے اسکولوں اور امیر طلبہ اور شہری علاقوں کے اسکول کے درمیان فق کو مٹانے کے لیے کوئی تجویز نہیں رکھی گئی چوتھا آل انڈیا ایڈیوکیشن سرویس کے قیام کی تجویز پر عام رائے نہ بن پانے کی وجہ سے اس پر عمل درامد نہ ہو سکا پانچوہ انیورسیٹیوں میں قابلیت کی بنیاد پر داخلے کی تجویز کی وجہ سے دیہی علاقوں کے بچے تعلیم سہر لپس حولیات سے محروم طبقات کے طلبہ اور تعلیمی طور پر پسماندہ طبقات کے طلبہ انیورسیٹی تعلیم سے محروم ہونے لگے ظاہر ہے کہ ان کے ہاں تعلیمی نظام ایسا نہیں کہ ان کے اندر وہ بات آئے جو شہر کے بچوں میں پائی جاتی ہے کہیں نہ کہیں اس کا خسارہ انہیں اٹھانا کرتا ہے چھٹا ٹکنیکی اداروں کے اخراجات کو کچھ حد تک پورا کرنے کیلئے طلبہ سے خصوصی فیز وصول کرنے کی اجازت دی گئی جس کی وجہ سے ان اداروں میں طلبہ کے معاشی استحصال کو براہوہ ملا ساتھ ماہیں اوپن یونیورسیٹیوں کے ذریعے عالی تعلیم میں فاصلاتی کورس شروع کیے گئے مگر ان کا میار دیگر یونیورسیٹیوں کے مقمل وقتی کورسز کے میار کی برابری نہیں کر سکا حقیقت ہے کہ آج جو بھی یونیورسیٹیاں ہیں چند اوپن یونیورسیٹیاں جو میاری لیبل کی ہیں جیسے اگنوں مانوں اور کئی ایسی اونیورسیٹیاں ہیں جو میاری ہیں اس کے علاوہ بہت ساری اوپن یونیورسیٹیاں ہیں تو کہنے کہیں بہت ساری قرابیاں ہیں جس کے وجہ سے وہ میار عام یونیورسیٹی کے برابر نہیں ہو پاتا جس کے وجہ سے محاشیہ پر ہے آٹھمہ تعلیمی انتظامیہ میں مقامی اداروں کو شامل کرنے کی وجہ سے اور ریاستی سرکار کی ادم توجہی کے وجہ سے تعلیمی میدان میں محاشی بدانوانیوں کو خروغ حاصل ہوا نوہ ہے تعلیم بالغان کی ذمہ داری اساتذہ اور طلبہ پر ڈالنے کی وجہ سے طلبہ کی تعلیم متاثر ہوئی اور اساتذہ پر کام کا بوجھ بڑھ گیا دسوہ ہے تعلیم کی جدید کاری کے تحت شروع کیے گئے تعلیمی پروگراموں اور درس و تدریس میں تعلیمی تقنیق کے استعمال کا فائدہ دے ہی علاقوں کے طلبہ تک نہیں پہنچ سکا ظاہر ہے ان کمیوں کی وجہ سے طلبہ کو خاطرخواہ فائدہ نہیں ہوا لیکن ہمیشہ اس کا سروے کیا جاتا ہے اور وقتاً فوقتاً کمیٹی کا انتخاب ہوتا ہے اور پھر ان کمیوں پر تبصرہ ہوتا ہے اور پھر آنے والے وقت میں اس پر جائزہ لیا جاتا ہے اور جو کمیاں ہیں ان میں صدہر لائی جاتی ہے بہرحال یہ تھا قومی تعلیمی پالیسی نائنٹین ایٹی سکس کی خوبیوں اور خامیوں کے بارے میں اب انشاءاللہ آئندہ نیشنل کریکلم فریمورک دوہزار پانچ میں کیا صفارشات ہیں اس پر ہم تبصرہ کریں گے اور آگلا پھر یہ ٹاپک ہوگا اس پر تبچھے دیں گے اللہ حافظ موسیقی